یاد کریے دوستو اس سیویل اسپطال میں کیا ہوا تھا یہ اسپطال انسان کو جندگی دیتا ہے اور اکسسوں نے میں جب یہاں مکہ منتری تھا اسی سیویل اسپطال میں بم دھماکے کیے تھے اور نردوش لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار بیا تھا یاد ہے کہ نہیں ہے سیما کے اسپانر سے آتنگ ہوتا تھا کیا اس سمیں دلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا دائی تو نہیں تھا کہ حساب چکتا کرے بھائیو بہنو ایسے ایسے چیزیں میرے دل میں پڑی ہوئی ہیں اور میں نے اس دن بھی کہا تھا پلواما کے بعد میں نے پبلک بھی کہا تھا کہ جو آگ دیشواسیوں کے دل میں ہے وہ آگ میرے دل میں بھی ہے اگر اس سمیں سرکار میں دم ہوتا تو احمد آباد کی سیویل اسپتال میں نردوشوں کی جان لینے والوں کو وہاں جا کر کے بھی حساب چکتا کر دیتے بھائیو ممبئی میں چھپیس گیارہ ہوا نردوش لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار بھی آگیا اور ہم کچھ دن کے بعد چلو اب ٹھیک ہو گیا سب لوگ کام پہ لگ گئے آپ مجھے بتائیے دوستو آتنگواد کے خلاب لڑنا چاہے اگر نہیں لڑنا چاہے آتنگواد کو جڑ مل سے اکھاننا چاہے اگر نہیں اکھاننا چاہے آپ مجھے بتائیے کون پارٹی ہے جو کام کر سکتی ہے امانداری سے بتائیے کون کر سکتا ہے ہم ایک طرف غلط کرنے والوں کو سجا دے رہے ہیں تو وہیں امانداری سے کام کرنے والوں کا سمبان بھی کر رہے ہیں اور بھائیو بہنو میں آج احمد آباد کے دھرتی پر آیا ہوں اور سیویل اسپدال میں آیا ہوں تو وہ درشن میں بھول نہیں سکتا ہوں اور اس نے بھی آپ کو کہنا چاہوں گا ساتھوے پاہتال میں ہوں گے ان کو بھی میں چھوڑنے والا نہیں ہوں اور دیش کا دربان کے دیکھئے کچھ لوگوں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج پاکستان کے اخبار کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے بھارت کے نیتاؤں جو بیان بھائی جی کرتے ہیں وہ پاکستان کے نیوز پیٹ پر کی ہیڈ لائن بن جاتی ہیں ایسے نیتاؤں ایسی باتیں کرتے ہیں جو پاکستان کے ٹی بی پر دکھا رہا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ پر چرچہ ہو رہی ہے کیا یہ دیش ہیڈ کا کام ہے کیا آپ ایسی بات بولوگے جسے پاکستان تالیا بجائے ارے دیش کی جینہ سینہ نے پناکرم کیا ہے دیش کی جینہ نے ہمبت دکھائی ہے اور میں دوستو انتجار نمبہ نہیں کر سکتا چون چون کر کے حساب لینا یہ میری فطرت ہے کب تک میرے دوست لوگوں کو مار دے دیں گے آپ دوستو بتائیے مجھو آپ کو ہمارے دیش کی سینہ پر بھروسہ ہے ان کی باتوں پر بھروسہ ہے وہ جو کہتے ہیں اس پر آپ بسواس کرتے ہیں سینہ جو کہے اس پر مجھے بسواس کرنا چاہیے سینہ جو کہے اس کو مجھے ماننا چاہیے لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو سینہ کی بات بھی پسند نہیں تھی ارے موڈی کی بات مت مانو بھائی میں نے کہتا ہوں میری بات مانو کم سے کم سینہ پر تو ابھی سواس مت کرو ان کے پناکرم پر تو دانگ مت لگا وہ جان کی بانچی لگا کر کے کھیلتا ہے وہ دیش کے لیے مر مٹنے کے لیے نکلتا ہے اور سفل ہو کر کے آتا ہے تو آپ کی نند ہو جا رہی ہے اور مان لیجے یہ ہمارے سینہ کے لوگ گئے تھے اور مان لیجے وہاں کچھ ہماری یوجنا کے حساب سے نہ ہوا ہوتا اور کچھ اُلٹا ہو گیا ہوتا تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں مجھے بتائیے کس کا اصطفہ مانگتے ہیں کس کا اصطفہ مانگتے ہیں کیوں بھائی مان لب راجی تھی آپ کر رہے ہو اب سفل ہوئے رہے تو چلنا رہے ہیں کہ موڈی نے تو آرمی کا نامی نہیں دینا چاہیے جائے جوان جائے کسان بھی نہیں بولنا چاہیے کیا دیش کس ہے نا کہ جوانوں کا گورو کرنا چاہے کہ نہیں کرنا چاہے ان کا سمان کرنا چاہے نہیں کرنا چاہیے دیکھے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اب یہ کہتے ہیں یہ تو چنانو والا کھیل ہے جب سرجیکل سٹائک ہم نے پہلی بار کی تب کہاں چنانو تھا بھائی یہ ہمارا سی دانت ہے ہم گھر میں گس کے ماریں گے کوئی دیش ایسی آسہ ہائے اوستہ میں نہیں رہ سکتا ہے چالیس سال سے آتنگباد ہندوستان کے سینوں میں گولیاں داگ رہا ہے جی بارت ماں کی سینے میں گولیاں داگی جا رہی ہے ممدرہ کے کیے جا رہے ہیں نردوسوں کو مارا جا رہا ہے لیکن بوٹ بینک کی راج لیتی میں ڈوبے ہوئے لوگ قدم ہو اٹھانے سے ڈرتے ہیں مجھے ستہ کی کرسی کی پروان نہیں ہے مجھے چنتہ میرے دیش کی مجھے چنتہ میرے دیش کی ہے میرے دیش کے لوگوں کی سرکشہ کی ہے اور اس لئے مہربانی کر کے ایسے مسلوں پر راج لیتی مت کرو ارے موڈی کہتا ہے کہ میں نے اتنے گھر بنائے اس پر بیوات کرنا ہے موڈی جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے نہیں کرو نا بیوات نہیں کر رہے ہیں سینہ کو لے کر کے کرتے ہیں بیوات میں کہتا ہوں میٹروں لے 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 آپ کو کہنا ہوگا کہ چلو نہیں لے لے موڈی جھوٹ بول رہا ہے کرو بھی بات کون منا کرتا ہے بھئی میں کہتا ہوں میڑی سٹی بنایا آپ بولو موڈی جھوٹ بولا ہے میڑی سٹی نہیں بنایا بولو نا کون منا کرتا ہے تمہیں موڈی کو گھالی دینے کے لیے کوئی کم جگہ ہے کیا پورا میڈان کھالی پڑھائے اور موڈی کو کوئی اتراد نہیں ہے سینہ کو کیوں گھالی دیتے ہو دیش کے بھیر جمانوں کو کیوں بتنام کرتے ہو ان کا منوبر کیوں توڑتے ہو اور اس نے بھائیوں میں نے پرانرم کہا تھا میں کسی دردی پنایا ہوں جہاں میں نے اس دل لوگوں کو لاشے دیکھی ہیں جی گھائر ہوئے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کون سے لطپ نرسوں کو دیکھا ہے اس میں میں نے کہا تھا میں یہاں آیا ہوں کھل کر کے بولوں گا دوستو جس پرکار سے ہم دیش کی سرکشاں کے لیے پرتبت دائیں اور یہ لڑائی ہم نے چھیڑی ہے جی یا مان کے چلیے ہم دیش حص میں جو بھی آوشکتہ ہوگا اس کو کرنا ہماری پراتھ مکتا رہے گی میں دیش کو بشواد دلانا چاہتا ہوں